بھارت نے آخرکار اتار دیا وہ اموگ ہتھیار جو بھارتی ویگیانکوں کی کئی ورشوں کی محنت سے ہوا تیار بھارت نے کر ڈالا اسمحو کو سمحو ریڈی ہوا چین کا مہاکال دوستوں بھارت نے آخرکار کڑی محنت کے بعد اس مہا ہتھیار کو ریڈی کر لیا ہے جو آدھونک ہتھیاروں کا باپ ہے جس کی تقنیق بہت زیادہ کروشل ہے یوں مان لیجئے آج کے اس ہتھیار پر جو خبر آئی ہے وہ بہت ہی دھماکے دار ہے اور اس خبر نے بھارت کا لمبا انتظار ختم کر دیا ہے ہم آپ کو اس ہتھیار کی پوری جانکاری دینے والے ہیں اور یہ بھی بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہتھیار دوہزار تیس تک تیار ہونے والا تھا اسے بھارت نے سات سال پہلے ہی کیسے تیار کر لیا یہ بھی بتائیں گے کہ چین اس ہتھیار سے اتنا کیوں ڈر رہا ہے تو ویڈیو پر بنے رہیے گا آخر تک تو دوستو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اگر اس ہتھیار کو سرکاری کمپنیاں تیار کرتی تو یہ ہتھیار ہمیں بہت لیٹ ملتا لیکن موڈی سرکار کے ایک پیسلی کی وجہ سے یہ ہتھیار ہمیں سمیہ سے پہلے ہی مل گیا ہے کیونکہ اس ہتھیار کو ایک چھوٹی سی کمپنی نے کڑی محنت کے بعد تیار کیا ہے اور اب یہ بند کر پوری طرح سے تیار ہے ریڈی ہوا بھارت کا پہلا خطرناک کامکازی ڈرون دوستو اسے ڈرون کو کسی سرکاری کمپنی نے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی پرائیوٹ کمپنی نے تیار کیا ہے اس کمپنی نے دن رات کڑی محنت کر کے آخر کار بھارتیہ سینہ کے لیے ایک سب سے سپیشل ہتھیار تیار کر کے کمال کر دکھایا ہے لیکن ہتھیار کیا ہے اور کیوں یہ ہمارے لیے اتنا مہتپون ہے چلیے جانتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ بھارت کی چینائی بیزڈ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ہاکنز ڈیفینس یہ ایک پرائیوٹ ہتھیار نرماتہ کمپنی ہے انہوں نے آج ایک بہت ہی سپیشل طرح کے ڈرون کا انعورن کیا ہے یہ ڈرون ہے ایک کامکازی ڈرون جس کا نام رکھا گیا ہے بلیدان اور یہ ڈرون اتنا زیادہ سپیشل کیوں ہے وہ اس لیے کیونکہ آج تک آپ نے جتنے بھی ڈرون سنے ہوں گے خاص کر کے کامکازی کیٹیگری کے جتنے بھی ڈرون دیکھیں یا پڑھیں ہوں گے ان کے بارے میں یہ ان میں سب سے زیادہ سپیشل اور یونیک ہے دراصل اس میں دو ایسی خاصیتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ ورسٹائل بن جاتا ہے سب سے پہلے یہ بہت ہی زیادہ فولڈبل ہے اس کا سائز فولڈ کرنے کے بعد اتنا زیادہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے کہ ہمارا صرف ایک سینک ایسے کئی سارے ڈرون ایک ہی سمیہ میں اپنے ساتھ لے کر چل سکتا ہے یہ کتنا زیادہ کمپیکٹ ہے وہیں دوسری بڑی بات یہ ایلٹرالائٹ کیٹیگری میں آتا ہے یعنی کہ اسے حد سے زیادہ ہلکہ بنایا گیا ہے اور یقین مانیے صرف ان دو خوبیوں کی وجہ سے یہ بھارتیہ سینکوں کی جان بچا سکتا ہے اور دشمنوں کا کال بن سکتا ہے کیسے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں مان لیجیے کشمیر کا ایک گھر ہے جہاں پر پاکستان کی آتنکی گھوس آتے ہیں اور اس گھر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اب ہمارے سینکوں کو گھر کے اندر گھوسنا ہوگا اور پھر انہیں مارنا ہوگا اور اس کاربائی میں عمومن ہمارے بھی کئی سینک شہید ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک گھر کے اندر گھوسنا پھر ڈونڈنا اور اس اندھیرے گھر میں انہیں مارنا ایک بڑی چنوٹی ہوتی ہے اس میں اگبان تیج آتنکیوں کے پاس ہوتا ہے لیکن مان لیجیے ہمارا جو یہ بلیدان ڈرون ہے ہم اسے کام پر لگاتے ہیں تو الٹرا لائٹ اور الٹرا کمپاکٹ ہونی کی بجھہ سے یہ بڑی آسانی سے انڈور سٹرائک کر سکتا ہے یعنی کی کشمیر کے ان گھروں میں جہاں پر آتنکی گھوس کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈرون کھڑکیوں کے مدد سے یا پھر دربازوں کے مدد سے اندر جائے گا ایک ایک کمرے کو چھان مارے گا کیونکہ اس میں ہائی ڈیفنیشن کیمرہ لگا ہوا ہے جو رات میں بھی اچھے سے دیکھ سکتا ہے تو ایسے میں جو باہر بیٹھا سینک ہے وہ ڈسپلے میں سب کچھ دیکھتا رہے گا اور اس کی مدد سے یہ ایک ایک کمرے کو چھان مارے گا جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس گھر کے پلانے کمرے میں کچھ آتنکی بیٹھے ہیں تو یہ بہت تیزی سے اس کمرے میں گھوسے گا اور خود کو اڑا لے گا اور ایسا ہوتے ہی اس کمرے میں جتنے بھی آتنکی تھے یا اسپاس جتنے آتنکی تھے سب نیست نابوت ہو جائیں گے اور ہماری کیجولٹی ہوگی زیرو اور دشمن پورے طریقے سے صاف اس سے آپ پر خود سوچیں کہ یہ بھارت کے لئے کتنا زیادہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے یہ نہ صرف دشمنوں کا سپایہ کر سکتا ہے بلکہ بھارتی ایسینکوں کی کیجولٹی بھی زیرو پر لاکر کھڑی کر دیکھا اور سب سے خاص بات ایسا نہیں ہے کہ صرف گھروں میں یا کھلی جگہوں پر ہی ایسا کر سکتا ہے چاہے گھنی جنگل ہو جھاڑیاں ہو یا ہر جگہ گھس کر دشمنوں کا پتہ لگا کر ان کا سپایہ کرنے میں سکشم ہے اور اسے یہ بھارتی ایسینہ اور سرکار دونوں اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ دکھ رہے ہیں اور یہ بن کر پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے اور سب سے خاص بات اسے بھارت کی ایک چھوٹی سی ہتھیار نرماتہ کمپنی ہاکنز ڈیفنس نے تیار کیا ہے وہ بھی بہت ہی کم پیسے اور بہت ہی کم ریسورسز کے ساتھ چین سے لگتی سیما پر ہوں گے تینات ڈرون اسرائیل کی ساتھ بھی چل رہی بات چیت اس طرح کے ڈرونز کی خاصیت کچھ خونخار جانور جیسی ہوتی ہے جیسے کی جنگل میں خونخار جانور اپنے شکار پر جھٹ سے حملہ کر دیتے ہیں وہ نظر رکھتے ہیں کچھ پیل ٹھہرتے ہیں اور جب شکار ان کی زد میں ہوتا ہے تب وہی ٹوٹ پڑتے ہیں کچھ ایسا ہی ایک ہتھیار بھی ہوتا ہے جسے سیوسائیڈ ڈرون یا کامی کاجی ڈرون کہتے ہیں یہ ایک ایسی ہتھیار پرنالی ہے جو آسمان میں ٹارگیٹ ایریا میں کچھ سمیہ ویٹ کرتی ہے اور ٹارگیٹ دکھائی دینے کے بعد ہی اٹیک کرتی ہے اس ہتھیار کے مدد سے ان چھپے ہوئے ٹارگیٹ کو نشانہ بنانا آسان ہو جاتا ہے جو کم سمیہ کے لئے باہر دکھائی دیتے ہیں اس سے کافی سیلیکٹیو حملہ سمبھ ہو پاتا ہے یوکرین روس یدھ میں اس ڈرون کی کافی چرچہ ہوئی تھی جب امریکہ نے یوکرین کو یہ خطرناک ڈرون دینے کی بات کہی تھی پوروی لداخ میں چین کی حرکتوں کو دیکھ کر بھارتی سینہ بھی کامی کاجی ڈرون شامل کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ زیرو ڈگری تاپ مان میں کام کرنے والے توپ اتیادھنے کے راکیٹ والے ڈرون اور چوبیس گھنٹے نظر رکھنے والے ریڈار کے ساتھ اتری بورڈر پر پوزیشن مضبوط کی جا رہی ہے نشانے پر سٹیک حملہ کرنے میں ماہر کامی کاجی ڈرون تلناتمک روپ سے چھوٹے ہوتے ہیں اسے سوسائٹ ڈرون اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹارگیٹ کو لاک کرنے کے بعد دشمن کے ٹھکانے پر جا کر دسپورٹکوں کے ساتھ کریش ہو جاتا ہے اس کو لے کر پچھلے سال اسرائل اور بھارت کے بیچ پرائیوٹ جوائنٹ وینچر پر سہمتی بنی تھی ایسے ہتھیار بنانے کے لئے بھارتیے کمپنیوں نے کافی روچی دکھائی ہے امریکہ اس پر کافی بھروسہ کرتا آیا ہے شروعات میں بھارتیے سینہ سو کامی کاجی ڈرون شامل کرنے والی ہے